جیسا کی ناظرین آپ جانتے ہیں یہاں سے جلو سے ہماری برامت ہوگی ہمارے پیچھے جو ہے جو شام کا ایک گیٹ بنایا گیا ہے عمر جور کی دیوار میں در کر کے چلے فاتح کرب و بلا شام کو سر کر کے چلے یہ جو ہے پورا ایک شیر نہیں ایک پورا ہی واقعہ ہے پورا اس کو جو ہے یہیں سے ہماری برامت ہوگی اور یہ چوک ہے یہاں پہ جس کا جناب سکینہ کی لہد یہاں پہ بنائی جاتی ہے اور جب ہماری روانہ ہوتی ہے تو یہ جو پردے لگے ہیں یہ شبیہ صبح بھور میں بنائی جائے گی اور یہ پردے ہٹیں گے اور اس شبیہ کی زارت کریں گے لوگ جناب سکینہ کی اور ایک الگی منظر ہوتا ہے کہ جب ہماریاں روانہ ہوتی ہیں اور لوگ جناب سکینہ قید خانے میں ان کی قبر رہ جاتی ہے اور وہ چھوڑ جاتی ہیں قید خانے میں ہی ان کا انتقال ہو جاتا ہے وہیں پہ ہی وہ دفن ہو جاتی ہیں اور تمام کافلہ جو ہے روانہ ہو جاتا ہے ان کو اکرے چھوڑ کے تو یہ ایک الگی منظر ہوتا ہے اس کا لفظوں میں بیان نہیں کیا سکتا ہے صرف احساس کیا سکتا ہے ہم پردان جی سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ جناب سکینہ کی جو لہد بنتی ہے اور اس کے بارے میں تھوڑ بتائیں اور چونکہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پہ کچھ موجزہ بھی ہوا ہے اس کے بارے میں تھوڑ بتائیں یہ جناب سکینہ بنتی اللہ امام حسین علیہ السلام کی قبر ہے یہ جب جلوس برامت ہوتا ہے تو قید خانے شام کا یہ منظر پیش کرتے ہیں اموی جور کی دیوار میں در کر کے چلے فاتح کرب والا شام کو سر کر کے چلے اس کے بعد تبرکات آتے ہیں اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں آخری زیارت یہ جناب سکینہ کی طب کی ہوتی ہے یہاں کا ایک موجزہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے ظاہر خان صاحب یہ کنارے کھڑے ہوئے تھے ان کا پیر کسی کے پیر سے دب گیا یا غلطی سے یعنی جان بوچ کر نہیں کچل گیا کچھ اس کے بعد یہ گھر گئے رات میں خواب دیکھا اور رات میں خواب دیکھا کہ جو آپ کا پیر دبا ہوا ہے آپ بالکل بے خصور ہیں لیکن آپ اپنی اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں کہ ہماری ذات سے کسی کو عذیت پہنچی ہے تو آئے ہیں یہاں پر اپنی غلطی تلافی کیا ہے غلطی تلافی کرنے کے بعد یعنی کہ وہ بہت ہی اب کیا بتلائیں جناب سکینہ ماف کریں یعنی مرہوم کو بہت ہی بشارت ہوئی یہاں سے اور ان کو شفاہ بھی ہوئی ہے بشارت ہوئی اور پورا پورا منظر انہوں نے بہت بہت شکریہ آپ کا پدھان صاحب جو آپ اس شبی جو یہاں پہ ہے جناب سکینہ کی لہت یہاں پہ بنتی ہے ابھی چونکہ چوک ہے صرف اور ایک قرآن رکھی ہوئی ہے قرآن کا پارا رکھ قرآن رکھی ہوئی ہے شبی جو ہے صبح بنائی جائے گی بہور میں بنائی جائے گی ازان کے وقت جو ہے اور اس کی جو ہے نظارین کو جو ہے زارت کرائے جائے گی وہ ایک الگی منظر ہوگا آپ نے مجزے کے بارے میں بتایا کیا مجزہ یہاں پہ ہوتا ہے اور اکثر یہ صرف ایک فرد کا ہی مجزہ نہیں ہے دیکھا جائے تو میری نظروں میں میزی نظروں میں بھی میرے خیال میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اولاد کی تمنہ کی یہاں پہ جناب سکینہ کی لہت سے اور انہیں اولاد بھی عطا ہوئی جن جن مومنین کی جو جو بھی جائز خواہش ہوئی تھی اس لہت پہ وہاں پہ مومنین کی پوری ہوئی ہے جناب شہزادی سکینہ کے توصل سے جو ہے وہ ہر مومنین کی مراد پوری ہوئی ہے نہایتی برکت والی یہ جگہ ہے مومنین کی یہاں پہ ہر مراد پوری ہوتی ہے